موسیقی شورکوٹ خندرات کا ایک بہت بڑا ٹیلہ ہے جس نے کبھی پنجاب کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا تھا لائلپور میوزیم میں دکھایا گئے زیادہ تر نمونے ایک سرکار سکول کے استاد جمیل بھٹی نے شورکوٹ ٹیلے کے نام سے جاننے والی جگہ سے جمع کیے تھے شورکوٹ کا ٹیلہ قدیم زمانے سے نوادرات کی تظلیل کر رہا تھا یہ شہر ہڑپا کی جاری روایات کی نمائندگی کرتا تھا جب وادی سندھ کے شہروں کا فائل نظام برنس برطانی ایکسپلورر جس نے اٹھانسو کتر میں اس کھتے کا دورہ کیا تھا اس جگہ کو زمین ڈائٹیلا انٹوں کی دیوار سے گرا ہوا اور اتنا اونچا بتایا کہ چھ یا آٹھ میل کے چکر میں دیکھا جا سکتا ہے برنس نے اس جگہ کو ریکارڈ کیا جسے چھٹی صدی کے دوران مغرب کی طرف سے کسی بادشاہ نے تباہ کر دیا شہر کی بنیاد ایک رادہ شور سے منصوب ہے جس کے نام کے علاوہ کچھ معلوم نہیں شور کورٹ کو افلیٹ نے بڑا اور مضبوط کیا ہوگا جسے سکندر نے سورت دیز اور مالی کو انر کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا تھا شور کورٹ کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے لکب دیا گیا جیسے اشر کورٹ اشور کورٹ شیف کورٹ وغیرہ تیارہ کورٹہ انسانی مجسموں کے سانچے اور ڈھیلے ہوئے سر پہار کے گدھ کھو دی گئی ہر نئی بنیاد نے تیارہ کورٹہ کے ٹکڑوں کو پھین دیا جس میں جانوروں انسانی شخصیوں کے ساتھ ساتھ مٹی کے برطن سکھے اور دھات کے برطن بھی تھے شور کورٹ ٹیرہ کورٹہ کے مجسموں کے سانچے تیسری سے دوسری صدی قبل مسیح کے ہیں یہ انہیں پاکستان میں ٹیرہ کورٹہ آٹ کے ابتدائی مثالوں میں سے ایک بناتا ہے اداد و شمار اکثر پوز میں دکھائے جاتے ہیں جیسے کھڑے یا بیٹھے شور کورٹ ٹیرہ کورٹہ کے مجسموں کے سانچے مٹی سے بنے ہیں اس سانچوں میں جانوروں جیسے گھوڑوں اور ہاتھیوں کو بھی دکھایا گیا ہے ٹوٹے ہوئے سروں کے ساتھ ٹیرہ کورٹہ جانوروں کے مجسمے شور کورٹ پاکستان میں ملے ہیں جو گنڈارہ تہذیب دوسری صدی قبل مسیح سے ساتھویں صدی عیسویں سے تعلق رکھتے ہیں شور کورٹ ٹیرہ کورٹہ انسانی مجسموں کے سانچے کا اہم اثار قدیم کی دریافت ہے جو قدیم سنگ کے فن اور ثقافت کے بارے میں قیمتی بسائیرت فراہم کرتی ہے سانچوں سے پتا چلتا ہے کہ شور کورٹ میں ٹیرہ کورٹہ کی ایک فروغ پذیر سنت تھی اور وہ ان مجسموں کے اقسام کے بارے میں سراغ پیش کرتے ہیں جو تیار کیے گئے تھے سانچوں کو مختلف شکلوں اور سائزوں میں پایا گیا تھا اور وہ انسانی اداد و شمال کی ایک وسیع رینج کو ظاہر کرتے ہیں بھی شمول مرد، خواتین اور بچے ممکنہ طور پر مجسموں کو مذہبی مقاصدت کے لئے استعمال کیا گیا تھا دیفتاؤں کو نظرانے کے طور پر یا قدرتی دنیا کی نمائندگی کے طور ٹوٹے ہوئے سر رسمی طریقوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں جیسے قربانی یا نظرانے ان مجسموں کے دریافت، گندارہ، ثقافت اور اس کے عقائد کے بارے میں قیمت بسیرت فراہم کرتی ہیں وہ عام طور پر سرکھ مٹی سے بنے ہوتے ہیں حالانکہ کچھ مثالیں دوسرے رنگوں میں پائی گئی ہیں جیسے سیاہ اور سرمئی مجسموں کا سائز چند سنٹی میٹر سے لے کر کئی درجن سنٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ مجسمیں شورکورٹ میں اثار قدیمہ کے مطدد مقامات سے ملے ہیں جن میں شیخان ڈیری اور احمان ڈیری کے ٹیلے بھی شامل ہیں کچھ مجسموں کو پینٹ چھوڑا ڈیسائن کا یا کٹے ہوئے نمونوں سے سجایا گیا ہے یہ مجسمیں پاکستان کے فیصلہ بات کے الائلبر میوزیم میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں